ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو دلیباس کلیکشن چنل آج ہم آپ کے لئے آری ورک میں ساڑیز لائے ہیں اور آج کی جو ساڑیز ہونے والی ہیں جارجیٹ فیبریک کے اوپر بھی ہوں گی سیمی کریپ پہ بھی ہوں گی اور ڈیپینڈنگ اپاؤن دا ورک ڈیفرنٹ کیٹگریز کے ساڑی ہوں گی ہم تین چار کیٹگریز کے ساڑی ہیں زیادہ نہیں ہے آپ آرام سے ویڈیو کو دیکھیں پوری ویڈیو دیکھیں اور اس میں فل ورک والی بھی ہوں گی جس میں فل جال ورک ہوتا ہے اس کی پرائس تھوڑی زیادہ ہوگی سیمی کریپ کی پرائس اور یہ جو پرائس ہے جو جارجیٹ کے اوپر آئے گی ان کی پرائس سیملر ہوگی اور کم پرائس والے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آج آپ کے لئے آفر بھی رہے گا ان ساڑیز پہ وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ہر ایک ساڑی کے ساتھ پرائس بھی بتائیں گے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ بہت ساری بہت سارے کسٹمرز کی ڈیمانڈ تھی اور بہت ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے اور بہت سارے کسٹمر نے یہ تیار بھی کروائی ہیں ساڑیز اور آج ویڈیو میں جو بھی دیکھے گا کوئی بھی آرڈر کر سکتا ہے کسی کو بھی چاہیے یہ ساڑی تو لے سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں فرسٹ آرٹیکل جو ہے میں یہاں سے دکھا دوں تو یہ جال والا پیٹرن ہے جو آنچل ہوتا ہے ساری کا اس پر یہ فل جال ورک آئے گا اور یہ آری ورک ہے جو مینول ورک ہوتا ہے یہ وہ ہے کشمیری اوریجنل آری ورک جس کو کہتے ہیں وہ یہ ساڑی ہے فیبرک میں آپ کو بتا دوں یہ فیبرک لگے گا پیور جارجٹ فیبرک ہوگا اور پرائس آفر میں یہاں آپ کو دکھا دوں سکسٹی فائیو ہنڈڈر ہماری ریٹیل سیلنگ پرائس تھی آج آفر میں ہم پینتالیس سو کی یہ ساڑی دے رہے ہیں تو آپ آرام سے لے سکتے ہیں ہر ساڑی کے اوپر یہ پرچی رکھ کے پرائس بھی بتا دیں گے ساتھ میں اور ساڑی کھول کے دکھا دیتے ہیں کہ لک اس کی کیا آنے والی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کلر ہے اس کا بیس ہے وہ ہے بوٹل گرین تو بوٹل گرین بیس ہے اس کی میں یہاں سے آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں بوٹل گرین بیس ہے فیبرک جارجٹ رہے گا اور ورک جو ہوگا اس کے اوپر آپ دیکھیں تو سلور تلہ بھی یوز کیا گیا ہے اور تھریڈ ملٹیکلرز تھریڈز یوز کیے گئے ہیں اور میں یہاں سے دور سے آپ کو دکھا ہوں تو یہ آنچل رہے گا ساڑی کا یہاں سے یہ دیکھیں چنار پتہ بھی ہے امبیز بوٹیز یہ سارا پیٹرن پورا جال ورک اس کو بولتے ہیں یہ رہے گا ساڑی پہ اور اس طرح سے پورا یہ آنچل میں رہے گا اور آپ کا رننگ بورڈر جو ہوگا اس میں بھی یہ ورک اس طرح سے آئے گا اور بیچ بیچ میں یہ بوٹیز رہیں گے آل آور ساڑیز پہ اور جو بورڈرز دونوں ہیں اوپر والا بورڈر بھی اور نیچے والا بورڈر دونوں میں یہ ورک رہے گا آل آور ساڑی پہ اس طرح سے رہے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ آرٹیکل ہے تو ڈیٹیل دکھانی پڑتی ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ آپ کو دیکھیں اس طرح سے یہ ساڑی جو رننگ بورڈر ہے میں یہاں سے آپ کو دکھا دوں فیل کرا دوں تو یہ چلتا جائے گا آل آور ساڑی پہ جو ہے رننگ بورڈر دونوں سائٹس پہ نیچے والی سائٹس پہ بھی اور اوپر والی سائٹس دونوں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں تک اور یہ ہے جو بیچ میں جو باڈی کا ورک ہے اس میں آپ کو دکھایا ہے کہ جو آپ کا مین جہاں پہ پلیٹس بنتی ہیں اس پہ بوٹیز رہتی ہیں باقی جو ہے بیچ کا پورشن جو نیکسٹ آگے والا آتا ہے وہ تھوڑا پلین آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا بلاوز بھی دکھا دیں گے آپ کو تو اس کا بلاوز اٹیچ ہی رہتا ہے ساڑی کا ساتھ میں ہی رہے گا اور اس بلاوز کے انٹس پہ جو ورک رہے آئے گا سلیوز کے لیے وہ یہ آئے گا یہ دونوں سلیوز کا ورک ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو دونوں سلیوز یہ رہیں گے آپ کی ہیوی بورڈر رہے گا سلیوز کے آگے اور یہ رہے گی فرسٹ آرٹیکل باٹل گرین میں یہ فرسٹ پیس تھا اور اس کی پرائس میں نے آپ کو بتا دی آفر پرائس ہے تو آپ لیٹ مت کریں اب نیکسٹ کلر جو ہے وہ رامہ گرین کلر ہے یا ٹیل گرین کا ہے یا پیکاوک گرین کا ہے جو بھی کہیں آپ باٹل گرین سے الگ ہے ہٹ کے ہے تو کلر آپ دیکھ لیجئے جو ویڈیو میں دکھ رہے ہیں آپ کو یہی سیم کلر ملے گا یہ دیکھیں سو یہ کلر رہے گا اور یہ ورک رہے گا سیمیلر ورک ہے جسٹ کلر بیس کا ڈیفرنس ہے ورک آپ کو وہی سیم ملے گا تلہ ورک بھی ملے گا پرائیس جو ہے وہ بھی سیمی رہے گی جال ورک میں اب اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ جو بوٹاز ہیں بیچ میں باڈی پہ یہ اس طرح سے آئیں گے اور یہ باڈر جو ہے یہ جو فرنٹ پارٹ ہوتا ہے آپ کا آنچل کے ساتھ اس میں یہ بوٹاز ہوں گے اور نیچے والا رننگ باڈر جو ہے وہ تو چلتا ہی جائے گا ساڑی بیچ میں یہ پلین آئے گا یہ پوشن اور نیچے والا یہ باڈر جو ہے یہ چلتا جائے گا یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ جو ساڑیز پہنتی ہیں لیڈیز وہ سمجھ آتی ہیں ان کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ مجھ سے زیادہ انڈرسٹین کر لیتی ہیں اور یہ آپ دیکھیں تو یہ بلاوز کے آگے کا جو پوشن ہے یہ پورا کوئی آٹھ انچ سات آٹھ انچ کے قریب چوڑا باڈر رہتا ہے یہ سلیوز کے آگے آئے گا پوشن آپ کا تو بلاوز اسی میں ہی اٹیچ رہتا ہے بلاوز کا الگ کپڑا نہیں ہے کپڑا سیم ہے پرائس وہی رہے گی آپ کو میں ساتھ ہی رکھ دیتا ہوں کیونکہ بار بار آپ پوچھتے رہتے ہیں پرائس کیا لے گی یہ آفر پرائس ہے پینتالیس سو میں یہ ساڑی آپ لے سکتے ہیں کچھ لوگ کم پرائس والی ساڑیاں بھی بیچتے ہیں وہ فیبریک اور ورک کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے اگر فیبریک سیمی جورجیٹس فیبریک لگائیں گے لو قوالیٹی فیبریک لگائیں گے اور لو قوالیٹی ورک کریں گے تو اس کی پرائس ڈاؤن ہو جاتی ہے سو آپ ان کے ساتھ اس کو کمپیر مت کریں یہ فیبریک بھی اچھا ہے اور ورک بھی بہت ہی اچھا ہے وہ آپ کو سامنے دکھی رہا ہوگا میں تھوڑا پاس سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ڈیٹیلنگ دینے ضروری ہے یہ ہے جی یہ بورڈر اس طرح سے پوری ساڑی پر چلتا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو بلاوز پارٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے دیکھیں آپ یہ ہے جی یہ بلاوز کے اوپر کپڑا آئے گا یہ امرویڈری آئی کی بلاوز کی یہ جو کلر تھا یہ ایک میرون کلر کی ایک شیڈ تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کلر آپ کو دیکھ رہا ہے ایکزیکٹ وہی کلر ہے اب ہم دکھاتے ہیں نیکسٹ کلر جو ہمارے پاس ہے یہ بلیک کلر کے اوپر ہے بلیک کے اوپر یہ روائل بلو اور بلو کے کمبینیشن میں بہت ہی پیاری ساڑی ہے اس کو بھی کھول کے دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ لک رہے گی اور اس میں جو کلرز یوز کی گیا بہت ملٹی کلرز ہیں دیکھیں آپ گری بھی ہے روائل بلو بھی ہے اور آئس بلو بھی ہے تو بیوٹی فل ساڑی بلیک کے اوپر یہ بہت خوبصورت لگتی ہے اور یہ تلہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو یوز کیا ہے گولڈن ہے اور یہاں سے ایک لک آپ کو آنچل کے میں دکھا دوں ورک آلموست سیم ہے سیمیلر ہے بس اب کلر کا یہ ہے ایشو آپ کلر دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں آفر پرائس ہے ابھی آفر میں مل رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پینتالیس سو میں اور یہ آپ کا آئے گا آپ کی سلیوز کے آگے کا پوشن جسے آپ بلاوز کہتے ہیں بلاوز کے آگے کا پوشن ورک سیم ہے اب پوری کھول کے دکھانا ضروری نہیں ہے آپ نے سمجھ گیا ہوں گے بلاک کلر کے اوپر ہے یہ نیکسٹ کلر جو ہے یہ جو کلر ہے یہ تھوڑا سا تھوڑی سی شیڈ اس کی جو ہے وہ چوکلیٹ کی طرف جاتی ہے بٹ ایک ٹیفرنٹ شیڈ ہے لائٹر شیڈ جو ہوتی ہے یہ وہ رہے گی اب اس کو بھی کھول کے دکھاتے ہیں کہ کیا ہے یہ یہ رہے گا جی سائیڈ آنچل کا پارٹ اس کا یہ آپ دیکھیں اس طرح سے ورک رہے گا اور بورڈر میں رننگ بورڈر اس سے چلتا جائے گا یہ آپ کو میں دکھا دوں یہ ہے بورڈر اس کا بیچ میں یہ بوٹیز رہیں گی اور پرائس یہ رہے گی پینتالیس سو آفر میں اور اس کا جو بلاوز کا پارٹ ہے یہ سلیوز کا وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سلیوز کا ایک ہو گیا یہ دوسری سلیوز کا ہے دونوں سلیوز کا الگ الگ دیا جاتا ہے سو یہ ہو گیا جی ہمارا جو پرائس رینج جو تھی یہ سکسٹی فائو ہنڈرڈ والی سائیڈیز جو تھی آفر میں پینتالیس سو میں یہ آپ لے سکتے ہیں ان میں سے کوئی سا بھی کلر آپ کو اچھا لگے اب نیکسٹ جو کیٹیگری ہے وہ ہم دکھائیں گے آپ کو جورجٹ میں ہی دکھائیں گے ابھی جورجٹ کی پہلے دکھا دیتے ہیں کریپ والی نیکسٹ میں دکھا دیں گے تو یہ دیکھیں آپ یہ دو ڈیزائن ہے ہمارے پاس گرین کی شیڈ سے ایک تو یہ گرین ہے تھوڑا ڈارکر شیڈ میں ہے اور ایک جو ہے لائٹ پستہ گرین شیڈ ہے دونوں کی میں پرائس یہاں پر رکھ کے بتا دیتا ہوں پچپن سو ہماری پرائس ریگولر تھی تو آج فور تھاؤزنڈ میں آفر پرائس نکالی ہے آپ کے لیے اور جلدی سے یہ ساڑی لے سکتے ہیں اس میں ڈیفرنس کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہیوی بورڈر میں ساڑی آتی ہے اور اس میں جو ہے تلہ یوز کیا جاتا ہے یہ بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن یہ تلہ یوز کیا ہے اور بورڈر پر اس کا ورک رہے گا جیسے فرسٹ آرٹیکل دکھایا تھا اس کی پرائس زیادہ تھی اس میں جال ورک تھا اس میں بورڈر والی ساڑی ہے کچھ کسٹمرز بورڈر والی ساڑی مانگتے ہیں تو یہ ان کے لیے ہے اب یہ بھی دکھا دیتے ہیں اچھا خاصا ورک ہے اس میں بھی یہ دیکھئے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ سے تو یہ لک رہے گی اور یہ جو شیڈ گرین ہے یہ گرین کلر آلیف گرین کلر جو ہوتا ہے یہ ویسا گرین کلر ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آلیف گرین کلر اور اس کا جو ورک ہے یہ آپ دیکھ سے چھے انچ آلموست سکس انچ یا سیون انچ کا یہ پورا بورڈر ہے جو کہ فور سائٹ پہ رہے گا آپ کے آنچل میں جیسا کام یہاں پہ ہے سیمیلر اس سائٹ پہ رہے گا اور نیچے والی سائٹ بورڈر پہ بھی رہے گا اب میں پاس سے نیچے بیچ والی بوٹیز دکھا دوں تو ان بوٹیز پہ بھی سائٹ پہ تھریڈ ہے اور بیچ میں تلہ یوز کیا گیا ہے تو اس طرح سے یہ پورا سائٹ والا آنچل ہو جائے گا اب ہم آپ کو اس کا بوڈی پارٹ دکھا دیتے ہیں بوڈی میں کیا ورک رہے گا یہ دیکھیں بوڈی پارٹ میں یہ بوٹیز اس طرح سے بیچ میں آئیں گی سینٹر میں جس میں تلہ بھی ہے اور ساتھ میں تھریڈ ورک بھی ہے اور یہ رننگ میں اس طرح سے چلتا جائے گا پورا بورڈر جو ہے آل آور سائٹ پہ نیچے والا جو بورڈر رہتا ہے وہ چلتا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ بورڈر جو ہے یہ آپ کے ساری پہ چلتا جائے گا اور بیوٹیفل ساری ہے اور اس کی جو سلیوز پارٹ ہے جو اس کا بلاوز کا پارٹ ہے وہ یہ رہے گا دونوں سلیوز کا یہ دیا رہتا ہے ڈیزائن اور سیملر وہی چھ ساتھ انچ کا پورا یہ بورڈر رہے گا اور بیوٹیفل ساری ہے فیبرک پیور رہے گا اور اچھی کوالیٹی کی ساری ہے آفر میں مل رہا ہے ابھی آپ کو یہ فور تھاؤزنڈ میں آپ اس کو لے سکتے ہیں جو کہ ففٹی فائی ہنڈر اس کی پرائس تھی اب اسی کا دوسرا کلر آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہو گیا آلیو گرین اب نیکسٹ کلر آئے گا پستا گرین کلر یہ دیکھئے تو اس کی پرائس بھی یہ آفر میں ملے گا آپ کو یہ بھی فور تھاؤزنڈ میں آپ لے سکتے ہیں پچ پن سو تو ہماری پرائس ہوتی تھی بات اس سے بھی زیادہ یہ سیل ہوتی ہے ساتھ آٹھ ہزار کے قریب بات آپ کو ہمیشہ آفر ہی نکال کے دیتے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں بیچ میں یہ گولڈن تلہ یوز کیا ہے اور تھریڈز یوز کیا ہے اور سٹل سا کلر بیوٹی فل ڈیزائن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑی کے بیچ میں جو بوٹیز ہیں سیملر ویسا ہی ڈیزائن جیسے پہلی ساڑی میں نے آپ کو دکھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلاوز جو ہے یہ بلاوز کے آگے جو سلیوز کا کپڑا ہے اس پہ یہ ڈیزائن رہے گا یہ امرویڈری رہے گی آری ورک رہے گا پورا چینج کا ورک رہے گا سو یہ بھی ایک بیوٹیفل ساڑی تھی جو کہ آپ کو دکھائی اب ہم آپ کو اسی پرائیس رینج میں پرائیس رینج سیملر ہوگی بٹ کریپ فیبرک میں دکھائیں گے آپ ساڑی سے یہ دیکھیں یہ آگے جی بورڈر ڈیزائن اس کو بولتے ہیں اور پچھپنسو تھا پرائیس ہمارا ریٹیل کا آج چار ہزار میں آفر لگا دیا آپ کے لیے اور بلاک کلر کے اوپر جو کلرز یوز کیے گئے ہیں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کتنے بیوٹیفل کلرز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی ساڑی کی ایک لک یہ میں پرائیس بھی ساتھ میں رکھ دیتا ہوں یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بورڈر ڈیزائن ہے اس میں اراؤنڈ یہ تین انچ کے قریب جو یہ بورڈر رہتا ہے یہ بورڈر پر پورا ورک رہے گا اور بیچ میں یہ بوٹیز ہوں گی جو بوٹیز آپ کو یہ سائیڈ آنچل پر دیکھ رہے ہیں یہ بیوٹیفل بوٹیز ہیں اب میں آپ کو پاس سے دکھاؤں تھوڑا سا یہ دیکھئے سلور تلہ یوز کیا ہے جو فلاورز ہیں جو اس کے پتہ ہیں بوٹہ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ بیچ میں سلور تلہ بھی یوز کیا ہے اور تھریڈ ورک تو ہے یہ ہے اور جو اس پہ چنار پتہ بنا ہے چنار پتے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک پتے میں ڈیول شیڈز ہیں تو یہ بیوٹیفل کلر ڈیزائن ہے اور جو سٹینڈنگ لک رہے گی ساڑی کی اس پہ میں آپ کو دکھا دوں تو یہ دیکھیں یہ بورڈر رہے گا نیچے والا اور اس پہ بیچ میں یہ بورڈیز کا ورک بھی رہے گا اس طرح سے آپ دیکھیں تو بورڈیز یہ نیچے نیچے یہاں تک رہتی ہیں اچھا یہ ہو گیا ساڑی کی ایک لک اس کے بعد جو اس کا آپ کو میں دکھا دوں کہ جو بلاوز کا پارٹ ہے سلیوز کے آگے کا پوشن اس میں بھی یہ ورک رہے گا دونوں سلیوز کا یہ رہے گا ورک یہ آپ دیکھ لیجئے اور پرائیس رینج سیمی کریپ فیبرک بورڈر ڈیزائن آفر پرائیس چار ہزار میں جس کو لینا ہے جلدی کریں لیٹ کریں گے تو آپ رہ جائیں گے کیونکہ یہ لیمیٹیڈ پیسیز ہیں سنگل سنگل پیسیز ہیں تو جس کو جو پہلے آرڈر کرے گا اسی کو مل پائے گا نیکس جو کلر ہے پیکاک بلو کلر ہے یہ یہ دیکھئے سو بیوٹیفل کلر ہے یہ جتنے بھی کلر آج دکھا رہے ہیں سارے کے سارے بہت اچھے کلر ہیں اور سب پہ جو ورک ہے وہ کھل کے آرہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کلر میں آپ کو اس کلر کو میں یہاں سے دکھاؤں تو یہ دیکھئے یہ کلر رہے گا پیکاک بلو کلر ہے اور پرائیس رینج میں ساتھ میں ہی رکھ رہتا ہوں یہاں پہ یہ رہے گا جس کا ڈیزائن سائیڈ سے اور سیمیلر ڈیزائن ہے جسٹ ڈیفرنس آپ کو دیکھی رہا ہوگا اس سائیڈ میں تو سلیوز پارٹ جو ہوتی ہیں اس کی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے ایک سلیوز یہاں ہے دوسری یہ ہے دونوں پہ یہ ورک رہے گا یہ دیکھئے سکرین شاٹ آپ یہاں سے لیا کریں وید فیبرک ہم بتا دیتے ہیں یہ بھی سیمی کریپ کے اوپر آئے گا اور اس کا ڈیزائن ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے اس کو کھول کے دکھاتے ہیں سوڑا سا ڈیزائن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے کلر جو ہے اس کا گرین کلر ہے اور ایک سٹل سا گرین پیک آگ گرین بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر ہے بوٹل گرین سے ہٹ کے کلر ہے یہ بوٹل گرین میں آپ کو یہاں دکھا دوں تو یہ ہوتا ہے ڈارک ہوتا ہے تھوڑا سو سے لائٹ ہے یہ سو فیبرک وہی رہے گا سیمی کریپ پرائس بھی سیمیلر رہے گی بس ڈیزائن کے ڈیفرنس ہے یہ دیکھیں آپ یہ ڈیزائن رہے گا میں سائٹ سے آپ کو چاروں طرف سے دکھا دوں یہ بڑا بوٹا جو رہے گا آپ کے کونے میں رہے گا آنچل پہ اور اس طرح سے یہ رننگ باورٹر چلتا جائے گا بیچ میں بوٹیز رہے گی اس طرح سے یہ دیکھیں آپ یہ بوٹاز کا ورک رہے گا اور یہ ہے جیس کا سلیوز پارٹ جو آپ کے بلاوز کا دونوں کا الگ ورک دیا رہتا ہے اور پرائس جو ہے پرائس رینج یہ رہے گی آفر میں ہے اور پرائس رینج بہت ہی جنوین ہے آپ جلدی جلدی اپنے آرٹیکلز بک کروا کے لے سکتے ہیں اب یہ بھی سیمی کریپ سیم فیبرک کے اوپر آئے گی اور کلر جو ہے اس کا پیچ کلر ہے بیس جو ہے کپڑے کی وہ پیچ کلر کی رہے گی بہت ہی سوفٹ فیبرک رہتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور سمس میں ویر کریں چاہے وینٹر میں کریں جیسے بھی آپ کریں کرنا چاہے ویر کر سکتے سو پیچش کائنڈ آف کلر ہے اس کا تھوڑا لائٹ ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ڈارک دیکھ رہا ہوگا میں یہاں سے آپ کو دیکھاؤں سو لائٹ پیچ کلر ہے یہ اور ورک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سمجھے ملٹی کلر تھریڈز ہیں یہاں پہ اور یہ تلہ یوز کیا ہے سلور تلہ بھی یوز کیا ہے اور پرائس بھی آپ کو بہت ہی جنوین پرائس میں یہ ساڑیز مل جائیں گی آپ لے سکتے ہیں اس کا جو سلیوز پارٹ ہے بلاوز کا وہ یہ رہے گا دونوں پہ ورکشتہ سے رہے گا بیوٹیفل ساڑیز تھی یہ بھی ہو گیا کمپلیٹ اب ہم آپ کو نیکس دکھاتے ہیں ساڑیز ابھی تک جو دکھائیے مسلین والی تھی اور اب جارجٹ کی دکھائیں گے کم رینج میں یہ دیکھئے یہ ہے بورڈر ڈیزائن جارجٹ میں اس میں تھوڑا کم ورک رہتا ہے اس لئے پرائس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تھوڑا کم پرائس ہوگی 3800 میں لے سکتے ہیں پانچ ہزار اس کی پرائس تھی آپ کو لیس کر کے 3800 میں ہم دے دیں گے سو فرسٹ آرٹیکل جو ہے یہ بلیک کلر کے اوپر رہے گا اس کو کھول کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھے یہ آرٹیکل رہے گا اس طرح سے پرائس بھی میں نے آپ مینشن کر دیا یہاں پہ یہ بورڈر ورک میں رہے گا جیسا ورک ابھی آپ نے سیمی کریپ پہ دیکھا ویسا ہی ورک ہے بس فیبرک کا ڈیفرنس ہے یہ جورجیٹ فیبرک ہے اور ڈیزائن وہی رہے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جورجیٹ فیبرک بورڈر ورک ڈیزائن ہے اور پرائس 3800 میں آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اس میں بورڈر ورک ہی رہتا ہے اور بورڈر چلتا جائے گا جو نیچے والا رننگ بورڈر ہے وہ آل اوور ساڑی پہ اس طرح سے چلتا جائے گا اب باقی یہ سلیوز کا پارٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلیوز پہ اس طرح سے ورک رہے گا اب یہ ہو گیا اب اس کے بعد ہم اسی کا نیکسٹ کلر دکھاتے ہیں جو کہ بلو کلر ہے اس کو اب نیوی بلو بھی کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں نیوی بلو کلر ہے اور بیوٹیفل کلر ہے یہ آپ دیکھ سکیں یہ پرائس اس کی یہ رہے گی آپ کے سامنے ہیں یہ پاس سے میں دکھا دوں یہ ورک رہے گا ڈیزائن سیمیلر ہے اس کا کلر کا ڈیفرنس ہے اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تھوڑا سا کھول کے بھی دکھا دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ آن لائن لے رہے ہیں اور دور بیٹھ کے لے رہے ہیں اس لیے ہم ایک بار کھول کے ہی دکھا دیتے ہیں فوٹوز کلک نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس فوٹوز کلک کر کے آپ کو سینڈ کریں اور میں پاس سے بھی اگر دکھا ہوں آپ کو ورک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ بارڈر چلتا جائے گا اور یہ ہے جی سلیوز پارٹ ہے اس کا اب اس کے بعد جو نیکسٹ کلر ہے وہ ہے گری کلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ماوس گری کلر جو ہوتا ہے یہ وہ کلر ہے بیس بٹ اس کے پر جو ورک ہے وہ بہت ہی کھل کے آ رہا ہے بہت ہی سٹل سا کلر ہے یہ کلر ہر کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے یہ آپ کو کھول کے ہی دکھا دیتے ہیں بہت ہی اچھا کلر ہے ڈیسینٹ سا کلر ہے کھول کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ رہے گا اس کی جو لک رہے گی میں سائٹ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے رہے گی لک ساڑی کی اور یہ ساڑی جو ہے پیور جارڈٹ فیبرک اور ایون آپ سوٹس لیتے ہیں ہم سے تو سوٹس بھی 3500 کے اراؤنڈ تو ایسے والے سوٹس آ جاتے ہیں تو اگر آپ کو ساڑی ہی مل رہی ہے اس پرائس میں تو آپ کو اور کیا چاہیے 3800 is the offer price آپ یہ ساڑیز لینے کے لیے جو جو میں نے پرائس بتائی ہیں وہ سب آفر پرائس ہیں یہی ڈسکاؤنٹ رہے گا چاہے آپ ایک لیں دو ساڑی لیں اور آرڈر پلیس کرنے کے لیے آپ سکرین شوٹ لے کے وٹس اپ کر سکتے ہیں وٹس اپ نمبر ٹائٹل ڈسکرپشن میں دیا رہتا ہے 7051012285 اسی پر کونٹیکٹ کریں اسی پر اپنی بوکنگز کروائیں کسی اور نمبر سے اگر کوئی آپ کو کوئی لنک بیجائی یا پیسے مانگیں تو پلیس آوے رہے ہیں فراڈ سے بچیں آج کل ہر جگہ فراڈ ہوتا ہے سو آن لائن فراڈ سے بھی آپ بچیں سو ہمارا ایک ہی نمبر ہے جو میں نے ٹائٹل ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور نمبر سے لباس کلیکشن کا کوئی ریفرنس دی تو اگنور کر دیا کریں سو آج کی ویڈیو کیسے لگی آپ کمیٹس میں لکھیں اور لائک کریں اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو ووچنگ دس ویڈیو